ہم ایک ای کامرس ویب سائٹ بنائیں گے وہ بھی صرف دس میں تو چلو چلتے ہیں میرے ڈیش بورڈ میں اور یہاں سے ہم اپنا ایک ٹیم ایٹ کرتے ہیں تو اپیرنس اپیرنس کے اندر ٹیم ٹیم میں یہاں پہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ایسٹرہ چونکہ ایسٹرہ ہمارے پاس اچھا ٹیم ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہے اس کے ویٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے تو ہم ایسٹرہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایسٹرہ کو جب ہم نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد پھر ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے یہ ہمارے پاس آلرڈی میں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے آپ لوگ صرف ایسٹرہ بکرلے پہ یہ ہو جائے گا آسانی کے ساتھ ہم اب ہم سٹارٹ اپ ٹیمپلیٹ ایک سیلیکٹ کرتے ہیں ایسٹرہ کے آپشن میں بھی موجود ہیں تو سٹارٹ اپ ٹیمپلیٹ میں اب یہاں پہ جو ہے بیولٹ یورڈ ویب سائٹ پہ کلی کرتے ہیں پیج بیولٹر ہم ایلیمنٹر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک نیا ٹیم انسٹال کرتے ہیں یا ٹیمپلیٹ انسٹال کرتے ہیں اور اس ٹیمپلیٹ کا نام ہے پرینٹ یا ہم پہ سرچ کرلے پرینٹ کے نام سے ایک ٹیمپلیٹ ملے گا اس ٹیمپلیٹ کو ہم نے انسٹال کرنا ہے یہاں پہ آپ نیچے دیکھ لیں وہ ٹیمپلیٹ نظر آ جائے گا آپ کو یہ وہاں ٹیمپلیٹ جو ہے یہ ٹیمپلیٹ ہم سیلیکٹ کم نے کیا یہاں پہ ہم اپنے فائل تو اپلوڈ نہیں کرتے سکیپ کرتے اس چیز کو اور یہاں سے آپ کلر کمبینیشن بھی سیلیکٹ کرتے ہیں میں ڈیفالٹ کلر کو رکھتا ہوں یہاں سے کانٹینیو رکھیں اور یہاں پہ آپ اپنے ویب سائٹ کا سمیٹ کر لیں اپنے ویب سائٹ دیکھتے ہیں یہ ہمارا ویب سائٹ آ گیا ہے اور یہاں پہ ہم ایک پلگین جو کہ ہم نے انسٹال کرنا ہے وو کمرس کا وہ اب ہم انسٹال کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں اوپر جو آپشنا انسٹال وو کمرس چونکہ وہ پرادیکٹ نظر نہیں آرہے تو ہم ایک وو کمرس کو انسٹال کر لیں گے یہاں پہ اوپر بھی کلی کر سکتے ہیں اور اس کے انسٹال وو کمرس یہاں سے آپ کا داریک انسٹال ہو جائے گا پیر ہم پرادیکٹ دیکھتے ہیں آل پرادیکٹ میں اب تک ہمارے پاس ایک پرادیکٹ میں نے بنایا ہے اور ایک دوسرا پرادیکٹ بھی بعد میں انٹر کر لوں گا یہ پرادیکٹ ہے اس کو میں بائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ بائی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اب تک پیمنٹ گیٹوے انٹیگریٹ نہیں ہوا ہے ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں یہ ایڈ ٹو کارٹ ہو جائے گا لیکن پیمنٹ ہم نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ ایرر دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب وہ فری شیپنگ میں نے اس کا رکھا ہے اور ایڈ ٹو کارٹ جب میں کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا پھر ہم ویو کارٹ کرتے ہیں تو کارٹ میں ہمارے پاس یہ پڑا ہے لیکن اب میں اگر پروسیڈ کروں گا ٹو چیک آٹ تو یہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہمارے پاس اب تک پیمنٹ گیٹوے انٹیگریٹ نہیں ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آپ دکھائی دیر ہے سوری اس سیمز دیر آر نو ایویلیبل پیمنٹ میتڈ فریور سٹیٹ تو اب ہم نے پیمنٹ گیٹوے کو انٹیگریٹ کرنا ہے سید تو سب سے پہلے ہم ایک کو پلگین انٹر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک پرادیکٹ ایڈ کرتے ہیں اپنا کسٹم پرادیکٹ جو ایک تو پرادیکٹ آلڈڈی تا لیکن ان سے پہلے ایک اور پرادیکٹ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں سہی ہے اس کا ڈسکریپشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نیچے ہم اس کا پرائس رکھ لیں گے اب دیکھ لیں ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈالر میں ہیں ہم اس کو بھی چینج کر لیں گے سہی ہے یہ ہمارے پاس ایک پرادیکٹ ہم ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا ایمیج بھی سیٹ کرتے ہیں صحیح ہے ٹی کپ کا ہمارے پاس ایمیج آ جائے گا اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے میڈیا میں میڈیا لائبریری میں ہمارے پاس ایمیج دیکھ لیے ٹی کپ وہ کپ کا یہ ایمیج ہے اس کو میں سیٹ کرتا ہوں اور اب ہم اپنے پرادک کو دیکھتے ہیں پبلش کر لیں چیک کرتے ہیں ہمارا پرادکٹ کی اس طرح یا بہت اچھا نظر آ رہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں خوش کروں گا کہ میں اس کا کرنسی چینج کر لوں تو وہ کمرس کے سیٹنگ میں جاتے ہیں اور وہاں سے ہم اپنے کرنسی چینج کر لیں گے نیچے آپ کے پاس کرنسی کا اپشن موجود ہے یہاں پہ دیکھیں کرنسی اپشن میں دیکھ لیں اب یونائٹر سٹے ڈالر ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں پاکستانی روپیز اور پھر ہم سیو چینجز کر لیتے ہیں اگر ہم اپنے کرنسی کو دیکھیں گے تو یہ پاکستانی روپیز میں ڈالر سے پاکستانی روپیز میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈالر میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ پاکستانی روپیز میں ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیے پاکستانی روپیز میں صحیح اب ہم ایک پلگن یوز کرتے ہیں اپنے پیمنٹ گیٹوے کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے جس کا نام سٹرائپ ہے تو ایڈ نیو پلگن اور سٹرائپ لیکھ لے یا سرچ کر لیں یہاں پہ سٹرائپ ویڈ بو کمرس اپشن یہ والا آپ اس کو دیکھ دیں بو کمرس ٹرائپ یہ انسٹال کر لے اور ایکٹیویٹ کر لے پھر اس کے سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جاتے تو ہمیں دو کی چاہیے ہوں گے ایک سیکریٹ کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کے سیٹنگ میں دو کیس ہمیں چاہیے یہ کی ہمیں کہاں سے ملیں گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے پاس دو کیس ہمیں چاہیے یہ دیکھیں ایڈیٹ یہ دو کیس جو ہیں ٹیسٹ پبلک کی اور ٹیسٹ سیکریٹ کی تو سب سے پہلے آپ ایک کو ایک اکان بنا دے سٹرائپ کا اور اس کے اپی آئی سکی میں جائے اپی یہ اکان بہت سیمپل بنتا ہے جس طرح فیس بک کا اکانٹ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو کیس موجود ایک پبلش کی ہے ایک سیکریٹ کی ہیں دونوں کو کاپی کرتے ہیں یہ پبلش کی میں نے کاپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ پبلش کی اب تک ہمارا جو یہ پیمنٹ گیٹوی یہ ٹیسٹ موڈ میں ہے ریل میں نہیں ہے ان کے ہمارا ویبسائل جو ہے وہ لوکل ہوسٹ پہ تو سیکریٹ کیوئے نے وہ کیا کاپی کیا یہاں پہ پیسٹ کر لیں پھر اس کے بعد یہ مائنس ون کہاں سے آئی ہے یہ اوپر جو لینگ دیا ہے آپ اس کو لوکل ہوسٹ پہ رن کر لیں اور یہ آپ کو مائنس ون ریٹرن کر دے گا تو وہ میں نے یہاں پہ لیک دیا چلو اس کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں دیکھ لیں آپ میں اس کو سکیپ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ مائنس ون میں نے لیک دیا سہی ہے تو پھر آپ جو سیو ٹیسٹ کی اس کو سیو کر لیں اب ہماری جو پیمنٹ گیٹوے ہے وہ انٹیگریٹ ہو جکے اب ہم اپنے پرادیکٹ کو بائی کر سکتے سٹور کو ہم دیکھتے ہیں اور وہاں سے ہم ایک پرادیکٹ کو بائی کرتے ہیں یہ ہمارے سٹور ہے اس میں ہمارے پاس دو پرادیکٹ ہے ایک ہم بائی کرتے اس پہ کلی کر لیں کپ پر یہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کر لیں ویو کارٹ کر لیں پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں ٹو چیک آٹ جو کہ پہلے ایرر دے رہا تھا اب دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ آرڈر آ گیا ہے پہ آپ اپنا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو ٹیسٹ کارڈیں اوپر دیا بھی ہیں فور ٹو فور ٹو اس کو میوس کرتے ہیں اپنا پیمنٹ گیٹوے کو چیک کرنے کے لیے آپ کا اپنے کارٹ کا اس طرح وہ ہوگا نمبر اور اس کارٹ کو انٹر کر کے اپنا سارا ڈیٹیل انٹر کر کے آپ بائی کر سکتے ہوں تو میں یہ میرا سارا ڈیٹیل میں انٹر کرتا جو منڈیٹری ہے اس کو انٹر کرتا ہوں اور جو آپشنل ہے اس کو میں سکیپ کرتا ہوں یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ پلیس آرڈر کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ پلیس ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینک یو یور آرڈر ہیس بین پلیسٹ